اچھا مولانا صاحب سے آپ کی کس عمر میں ملقات ہوئی تھی کیسے ملقات ہوگی اور پھر کیسے گردی احتیار کر دی میں نے تو دیکھا کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ ان کے ساتھ تھے آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ وہ جھاڑیاں چمنکی وہ میرا آشیاں میں مولانا مرہوم سے میں ایک پکے ٹھکے ددیال بریلوی ددیال اور اہل حدیث دنہال کے خاندان سے ہوں ٹھیک ہو گیا تو مولانا کی مسجد بالکل میرے قریب ہے پانچ ساتھ گھر چھوڑ کر ٹھیک ہے تو سکول میں ایک تقریر رکھی گئی سیرت نبی وہ تقریر مجھے کسی نے لکھ کے نہیں دی چھٹی کلاس کا میں طالب علم تھا تو میں اپنی والدہ کے کہنے پر اس مسجد میں آیا کہ انہوں نے کہا اس مسجد کے مولانا صاحب کے پاس جاؤ شاید وہ تمہیں تقریر لکھنے تو سردیوں کے دن تھے جمعہ بین و سلاتین پہلی دفعہ میں نے وہاں دیکھی اور مولانا مرہوم اپنے ہجرے میں تھے میری ان سے مغرب کے بعد ملاقات ہوئی میں نے ان کے سامنے اپنا مدعہ رکھا تو انہوں نے پوچھا آپ کس قسم کی تقریر چاہتے ہیں تو اس میں میں نے انہیں ایک جذباتی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جیسے میں پہلے بھی تقریر کرتا تھا سکول میں کہ آتش قدہ ایران بج گیا وفات اپنی پیدائش رسول پر اور تین سو ساٹھ بچ جو ہیں وہ گر گئے کعبہ میں اور کیسر کے جو کنگری ہیں محل کے وہ گر گئے انہوں نے کچھ دیر تو مجھے سنا سننے کے بعد میں نے کہا ایسی لکھنے تو انہوں نے کہا اس کو سیرت رسول تو نہیں کہتے انہوں نے کہا اس کو سیرت رسول تو نہیں کہتے سیرت کچھ اور ہے نبی کی ضرورت کچھ اور ہے نبی کیوں آتا ہے دنیا کے اندر وہ آتش قدہ ایران اور یہ سب معاملات کے لیے نہیں آتے نبی کی بیست جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ایک احسان ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے اس نبی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سمجھو کہ پیغمبر کی ضرورت کیوں ہوئی اللہ نے کیوں محسوس کیا کہ اس وقت دنیا کو اس سب سے بڑے احسان کی ضرورت ہے خدا تعالیٰ کی بیشمار انسانوں پر احسان ہے رزق کے ہیں پیدا کرنے کے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی ذاتِ عالیہ یہ سب سے بڑا احسان ہے تو انہوں نے کہا یہ صیرتِ نبی ایسے نہیں ہے تو میں نے سکول میں جا کے اپنا نام کٹوا دیا کہ میں ایسی صیرت نہیں بیان کروں گا جس کے اندر بے سروپا روایات ہیں تو میں اگلے دن سکول سے آیا اور میں نے تین بجے سکول سے واپس آیا اور میں نے گھر بستا رکھا اور میں مولانا صاحب کے قدم میں بیٹھ گیا پھر میں جب تک بیٹھا ہوں اور آج تک جو بیٹھا ہوں وہ اس بیٹھنے کے بعد کا بیٹھنا ہے پھر میں ہل نہیں سکا اس جگہ سے سفر حضر دن راج صبح شام میری ترجیحات میں ایک ہی چیز ہوتی تھی نہ پڑھائی نہ کھانا نہ پینا نہ سکول جانا صرف استاجی کے پاس بیٹھنا ان کی باتیں سننا ان سے علم حاصل کرنا اور ان کو دیکھتے رہنا یہ بھی ایک میرے اپنے استاجی سے محبت ہے کہ میں اپنے استاجی کے چیرے کو کئی کے گھنٹوں دیکھتا رہتا تھا وہ مجھے اتنے اپنے استاد پر پر نور نظر آتے تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ آدمی نبی علیہ السلام کے علوم کا وارث ہے مجھے اس کی قدر اور عزت کرنی چاہیے اگر نبی کے صاحب نے اس کے ساتھ اتنا پیار کیا نبی علیہ السلام کی ذات عالیہ کے ساتھ تو آپ کے نائبین کے ساتھ بھی ہمیں محبت رکھنی چاہیے تو میں اس کے بعد پھر ان کے اس در سے اٹھا نہیں ہوں